موسیقی اسلام علیکم خدیروں حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس بحال میں ہوں آپ کا مرزبان جنیت سلیم اور آج موضوع گفتگو ہوگا کراچی کی سیاست جس کو پچھلے دو تین دن کے دوران محترم جناب عشرت العباد صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کے گرمہ گرم بیانات نے مزید گرمہ رکھا اسلام علیکم دوک صاحب والیکم السلام جنیت بھائی دوک صاحب یہ کیا ہو گیا اچانک چودہ سال آپ اتمنان سے بیٹھے ہوئے تھے یہ اچانک طوفان اٹھ کھڑا ہوا معاملہ کیا ہے دیکھئے میں تو اب بھی اتمنان سے بیٹھا ہوں اب میں کون سا پودکتہ پھر رہا ہوں مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے بولنے کی عادت نہیں ہے آپ جانتے ہیں میں نے چودہ سال ایک بات نہیں کی یہ جو میں ابھی بھی بولا ہوں یہ مشہوراں بولا ہوں ان لوگوں نے گندے الزامات لگانا شروع جب کی ہیں گھٹیا پن پہ اترے ہیں تو آپ نے کون سے سرف سے دوکے الزام لگا ہے آپ نے بھی ایسی تیسی پھیر دی ہے مصطفیٰ کمال کی اس کا جواب اوئے ہی ہوتا ہے اوئے کہ آگے جی تو کوئی بھی نہیں کہتا ماں سوائے خامد کے تو یہ الزامات مجھے میری بیوی نے نہیں لگایا جو میں آگے سے جی کہوں گا اگر مجھے اوئے کہا گیا ہے اور ایک غیر آدمی کے مو سے کہا گیا ہے تو میں اس کا جواب اوئے میں ہی دوں گا ویسے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چودہ سال میں بولا ہی نہیں ہوں اور یہ کوئی گورنری کے عہدے کی بات نہیں ہے بچپن سے ہی میری عادت ہے میں بہت کم بولتا ہوں جنید بھائی آپ یقین مانیں گے کہ جب میں چھوٹا تھا تو خاندان میں مجھے گونگا تلی بات کہا جاتا تھا اور آپ یقین مانیں کہ والدین کو بھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ واقعی یہ گونگا ہے مجھے ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کے لیے لے گئے ہاؤسپیٹل تو وہاں ڈاکٹر صاحب نے بھی جب میرا چیک اپ کیا تو ان کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ یہ گونگا ہی ہے پھر انہوں نے جو علاج شروع کیا اور انجیکشن لگانے کے لیے جب اس نے سرنج بھر کے جہاں بچپن پہ انجیکشن لگایا جاتا ہے اس جگہ کے قریب کیا تو میرے موں سے ایک دم اوئی نکل گئی تو جب انجیکشن لگا تو ایک چھوٹی سی گالی بھی موں سے نکل گئی تو پھر ڈاکٹر صاحب کو یقین ہوا کہ نہیں یہ تبن گونگا ہے زبانن گونگا نہیں ہے ہم نے آپ کے اور مصطفیٰ کمال صاحب کے درمیان جو مخاسمت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اس میں بات کرنی ہے میرے خیال ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا ہونا بھی ضروری ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کو لائن پہ لے لیں جی لیں ان کو لائن پہ مگر ذرا ان سے کہیے گا کہ میں گورنر ہوں سندھ کا میرے مرتبے کا خیال رکھیں کہیں چھوچورا پن نہ کریں جی اسلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب اللہ کا شکر مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ آپ کے ماضی کے درینہ رفیق جن کو آپ تین دن پہلے رشوت العباد کا خطاب دے چکے یعنی گورنر عشرت العباد صاحب تشریف رکھتے ہیں تو ہم جاننا چاہیں گے یہ معاملہ کیسے شروع ہوا اور یہ کب ختم ہوگا دیکھیں یہ بندہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کسی کا رفیق نہیں ہے یہ صرف ایک ہی شخص کا رفیق ہے اسی کا شفیق ہے اسی کا صدیق ہے اسی کے نزدیک ہے اور وہ شخص سب کو بتا ہے کہ یہاں نزدیک نہیں ہے وہ لندن میں اٹھا ہوا ہے اور وہ وہ شخص ہے جو ہمارے پاکستان کا نہ شفیق ہے نہ صدیق ہے نہ نزدیک ہے بزرگ ایک منٹ ایک منٹ یہ جو سب کچھ آج آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے میں جو کہنا چاہا رہا ہوں نا جنید بھائی میری عرض ہے کہ آپ ایک دفعہ میری بات پوری سن لیں یہ شخص چودہ سال سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے گورنر کی سیٹ پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معلوم کریں کہ اس کو بٹھایا کس نے ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ چودہ سال سے یہاں بیٹھا ہوا یہ نہ عوام کے کسی کام کا ہے نہ اس ملک کے کسی کام کا ہے اس نے اس شخص نے یہاں پہ بیٹھ کے جتنا پیسہ ہی کٹھا کیا ہے جتنی اس نے جائزات بنا لی ہیں آپ یقین مانے یہ تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں چلے آپ وہ کہہ دیتا ہوں جو پہلے نہیں کہا یہ گورنر نہیں ہے یہ پراپرٹی ڈیلر ہے بھائی اس سے پوچھے تو صحیح کہ چودہ سال میں یہ کیا کرتا رہا ہے اس سے پوچھے نہ درہا دیکھئے جنید بھائی یہ شخص جو مجھے ایک ہی شخصیت کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے یہ اس کا چھوٹا پن ہے اس کی سوچ چھوٹی ہے حالانکہ آپ دیکھئیے کہ چودہ سال ہو گئے ہیں میں نے ہر حکومت کے ساتھ ہر حکومنان کے ساتھ میں نے عوام کی خدمت کی ہے اور اللہ کے فضل سے مسلسل چودہ سال سے میں خدمتگار کا کردار ادا کر رہا ہوں بھائی کون سی آپ نے عوام کی خدمت کی ہے کیا عوام کے سر پہ تیل کی چمپی کرتے رہے ہیں آپ کیا پیچھے سے دھکا دے کے عوام کو بس پہ چڑھاتے رہے ہیں کیا خدمت کی آپ نے عوام کی بتائے تو صحیح یا کراچی میں ٹوکن والی کلفی فری تقسیم کرتے رہے ہیں آپ یا کراچی کے لوگوں کو شاپر بھر بھر کے گھر میں پانی پہ چاتے رہے ہیں کیا خدمت کی آپ نے عوام کی بتائیں نا صرا مجھے یا کراچی کی سڑکوں کے اوپر کرتے رہے ہیں ٹوکن سے دھر آپ بچ کے ٹوکن سے دھر آپ بچ کے کیا خدمت کی عوام کی کچھ تو بتائیں خدا کے لیے یہی تو آپ پر سب سے بڑا اطراز ہے کہ آپ کے پاس ایسی آخر کیا گیدھر سنگی ہے چودہ سال سے نہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ اس حکومت کو نہ زبائی حکومت کو کوئی گورنر ہی نہیں ملا آپ نے کیا کارنامہ انجام دی ہے پچھلے چودہ برسوں کے دوران مختلف حکومتیں آئیں چلی گئیں اتار چڑھاؤ زیرو بم آئے آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے رہے کیا آپ نے کراچی کے سائلوں سے تیل نکال دیا کیا ورلڈ پیس فورم نے ان چودہ برسوں میں کراچی کو پرامن ترین شہر کا خطاب دے دیا آپ نے ایسا کارنامہ کیا سر انجام دیا سمجھ نہیں آتی دیکھئے جو گورنر کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف موچ میں ہے کیا چھپ رہنا دم سب آپ چھپ بھی نہیں رہے آپ نے اپنا رول پلے کیا اور بہت فعال طریقے سے رول پلے کیا لیکن آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور ایمکیو ایم کے درمیان حکومت اور ایمکیو ایم کے درمیان کشن کا رول پلے کرتے رہے نہ ان کے لیے قابل اعتبار رہے نہ ان کے لیے آپ ہمیشہ ڈبل رول پلے کرتے ہیں دیکھئے یہ یہ آپ اس وقت میرا خیال ہے وہی باتیں کر رہے ہیں یہ جو ان لوگوں نے آپ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہے ایسی بات ہرگز نہیں ہے دیکھئے میں گورنر کا کردار ادا کرتا رہا ہوں جو کردار ہوتا ہے گورنر کا میں نے وہی ادا کیا ہے میں چودہ سال خاموش رہا ہوں گورنر ہاؤس کے اندر رہا ہوں اور تیسری سب سے بڑی خوبی کہ کسی بھی فنکشن پہ مہمانِ خصوصی نہ مل رہا ہو تو گورنر وہاں پہ پہ پہنچتا ہے بلکہ میں نے کئی فنکشنوں میں مہمانِ خصوصی کا اضافی کردار بھی ادا کیا ہے میں نے انٹیں بھی توڑ کے دکھائی ہیں اور گٹار بجا کے بھی دکھایا ہے اور ہر فیتہ میں نے کاتا ہے بے شک وہ سرخ ہو نیلا ہو پیلا ہو میں نے نہیں رنگ دیکھا میں ہر رنگ میں ڈھل جانے والا آدمی ہوں اس لیے میں چودہ سال سے یہاں بیٹھا ہوں اس میں یہ لوگ جیلس ہو کے اگر مجھ پہ الزامات لگاتے ہیں تو یہ تو ان کا گھٹیہ پانچتا ہے گٹار بجا لینا یا بلک بیلٹ ہونا گورنر کے لیے کوئی کریٹیریہ تو نہیں ہے جنید بھائی یہی تو میری ایکسٹرہ کالیٹیز ہیں جن کی وجہ سے میں چودہ سال سے گورنر ہوں آپ کسی گورنر سے کہیں کہ وہ گٹار بجا کے دکھائے وہ ہم 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 کر کے دکھائے ایسے اب چودری سرور اگر ایسے کرتے تو ان کی تو ناف چڑھ جانی چکے اور گٹار کیا ان کو تو ڈھولک نہیں بجانی آتی ہے ہاں البتہ ڈھولک کے اوپر وہ چمچ مار سکتے ہیں اچھے ویسے یہ بات تو حقیقت ہے کہ اشرت علیباد صاحب پاکستان کی تاریخ کے طویل ترین گورنر رہے کسی بھی صوبے کے ابھی تو طویل ترین ابھی تو طویل ترین گورنر رہے ہیں نا اس کو اگر روکا نہ گیا تو یہ مومر ترین بھی ہوگا ابھی تو یہ ترپن کا یہ ایک سو ترپن کا بھی ہوگا جان نہیں چھوڑے گا میں اس لیے تو حکمرانوں کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے دیکھیں اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کون کون سا شخص کس کس کرسی پہ آپ نے بٹھایا ہوا ہے یہ درہا چیک تو کر لیں اچھے ڈاکسا مستویٰ کمال صاحب نے جو آپ پر الزام آئید کی ہے وہ واقعی لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شباہت تو پیدا کر رہا ہے کہ آپ ڈبل نیشنالٹی ہولڈر ہیں آپ کے پاس برطانیہ کی شہریت ہے یہ غلط بات ہے یہ آنی اور قانونی طور پر گورنر کیسے بائز رہ سکتے ہیں یہ غلط بات ہے بلکل میرے پاس غلط بات میرے پاس برطانیہ کے اخبار ٹیلی گراف کی مکمل ریپورٹ ہے کس کی پاکستانی اخبار نہیں ہے یہ ٹیلی گراف کی ریپورٹ ہے کونسی یہ دکھائیں ملا کہ آپ وہاں سے پیسے بھی لیتے رہے یہ دیکھیں کیار بکواس ہے یہ سب یہ کیا کر رہے ہیں آپ میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ یہ غلط ہے سارا غلط ہے دیکھئے میں ابھی نیا نیا میڈیا پہ آنا شروع ہوں آپ لوگ بھی اور یہ بھی ذہن میں رکھیں میں اتنا بودھا نہیں ہوں ابھی تک آپ میڈیا والوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میری ابھی ٹانگیں اور بازو کام کرتے ہیں خاص طور پر یہ کیک پیک لینے والا جو بندہ ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ میری بیک ایک بڑی آلہ ہے کک پیک کے الزام تو مصطبع کمال اب آپ پہ لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پچاس ہزار روپے نہیں چھوڑتے کسی فائل پہ دسخت کرنے کے لیے ارے شرم آنی چاہیے ان کو یہ بات کرتے ہوئے کہ میں نے پچاس ہزار نہیں کبھی چھوڑا میں نے صرف گورنری نہیں چھوڑی باقی میں نے ہر چیز چھوڑی ہے یہاں تک کہ میں نے تو یہ بھی چھوڑی تھی کہ یہ سب سے اچھا میرہ ہے دنیا کا یہ تو آپ نے کہا تھا تو یہ چھوڑی تھی میں نے ایک منٹ ایک منٹ یہی بات مصطبع کمال صاحب نے بھی کہی تھی آپ کے بارے میں کہ آپ دنیا کے بہترین کورنر ہیں انہوں نے بھی چھوڑی تھی بلکل نہیں یہ نہیں چھوڑتا یہ نہیں چھوڑتا جنید بھائی یہ ٹکا نہیں چھوڑتا میں نے ایسے ہی نہیں سے مصطبع کدال کہا اس نے واقعی سارا کراچی کھوٹ کے وہاں سے پیسے نکالی بھائی ایک منٹ بھائی ایک منٹ ایک منٹ اپنا ریکارڈ درست کر لو تین سو ارب رپیہ تھا کراچی کا ان ہاتھوں میں ایک ارب کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا بکواس جھوٹ جنید بھائی یہ بلکل جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک ارب کو بھی نہیں دیکھا اس سے ذرا پوچھیں یہ پچھلے دنوں جب ڈر کے تو بھائی بھاگا ہوا تھا وہاں تین سو ارب کیا وہاں تو تین لاکھ ارب پھر رہے ہوتے ہیں اس سے کہیں یہ قسم اٹھا کے بتائے اس نے ایک ارب بھی نہیں دیکھا کیا وہاں پہ اندہ بن کے پھر تر آئیے بندہ اچھا ڈر کے سب میری ذاتی طور پر اطلاعات کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ کو گورنرشپ سے ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور غالباً دسمبر یا جنوری میں اس پہ عمل درامت ہو جائے گا جب ملک میں کچھ تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جنید بھائی مجھے کوئی گورنری کا شوق نہیں ہے نہ ہی مجھے کوئی عوضہ چاہیے میں تو عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اگر گورنری سے ہٹا دیا گیا تو کوئی ایسی بات نہیں عوام کی خدمت کرتا رہوں گا ایک منٹ بھائی ذرا ایک منٹ رکیے جنید بھائی ایک میری بات لکھ لیں لکھیں ذرا لکھیں جی جی لکھ لیں لکھیں نا لکھیں ذرا لکھ لیں سر لکھ رہا ہوں لکھ رہا ہوں کیا کر رہے ہیں بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس ٹی وی میں سے بار بھی نظرات لکھے درہ میری بات جس دن اس شخص کو گورنر کے عدے سے ہٹایا گیا یہ جو آپ نے بٹھایا ہوا ہے سوڈیو میں جس دن اسے گورنر کے عدے سے ہٹایا گیا یہ سیدھا انگلینڈ بھاگ جائے گا لندن بھاگے گا یہ شخص اسی لبے غلط آپیں لکھ رہے ہیں جی جی لکھ رہا ہوں یار شروع سے ہی لکھ لیتے ضرور آپ نے اپنے ٹی وی میں مورا کروانا چاہیے نظر کیا ہمیں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا مصطفیٰ کمال صاحب یہ اتنی طویل رفاقت کے بعد آپ کو اچانک رات و رات الہام ہو گیا کہ یہ عشرت علیباد صاحب اتنے کرپٹ ہیں اور یہ پتہ نہیں کس کس سانے میں ملوث ہیں اچانک پتہ جل گیا آپ کو بعد یہ ہے جنیت صاحب کہ اس وقت تو ہم نے آنکھوں پہ الطاف حسین پہنا ہوا تھا ہم ایم کیو ایم کے عشق میں مبتلا تھے ہمیں یہی معلوم تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے یہ ملک کے لیے بہت کچھ کرے گی مہاجروں کے لیے بہت کچھ کرے گی اس وقت تو یہ عالم تھا کہ الطاف حسین جب بھی یہ کہتا تھا کہ کبہ سفید ہے ہم یہی کہتے تھے کہ سفید ہے ہم نے کبہ کو اتنی دفعہ سفید کہا کہ آخر کار وہ کراچی کی ٹریفک پولیس میں بھرتی ہو گیا چلے ٹھیک ہے وہ ماضی کی بات ہے لیکن ابھی جب آپ دبائی سے واپس آئے ہیں پاک سر زمین پارٹی بنانے کے لیے واپس آ کے بھی آپ نے ان کو اپنی پارٹی میں آنے کے لیے بار بار دعوت دیئے اور شرط صرف یہ رکھی ہے کہ آپ گورنرشپ چھوڑ دیں ہاں تو میرے ذہن میں تھا نا بھائی کہ اگر یہ گورنرشپ چھوڑ دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ کہ بات ہوئی اہاں کیسے ہارٹ پیشنٹ سگرٹ چھوڑ دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ گورنرشپ بھی ان کے لیے سگرٹوں کی طرح نشائی ہے جنید بھائی اور مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے میں نے آفری اس لیے کی تھی جنید بھائی یہ شخص ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے یقین مانیے میں نے اسے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں پاک سرزمین پارٹی میں آنا چاہتا ہوں ہاں جب یہ واپس آیا پاکستان ڈرکے بھاگا ہوا تھا آپ سب لوگ جانتے ہیں اور جب اسے کسی نے کہا ہے کہ واپس آ جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور یہ واپس آ گیا تو اس شخص نے ہرپورٹ اترتے ہی سب سے پہلا فون مجھے کیا مجھے تو نمبر اس کا معلوم نہیں تھا اب اس نے ہیلو کہا ہے تو فون کٹ گیا آواز میں نے اس کی پہچان لی کیونکہ کافی دیر ہی ہمارے ساتھ چاہتا ہوا ہے تو میں نے اسی نمبر پہ جب کال کیا تو آگے سے آواز کوئی اور تھی میں نے کہا بھئی کون بول رہا ہے تو کہنے لگا بھئی پرویز خاک رو بول رہا ہوں تو میں نے کہا بھئی یہ ابھی تو مصطفیٰ فون کر رہے تھے اس نمبر سے تو اس نے کہا جی وہ معلوم نہیں ہے ایک شخص آیا تھا پہلے اس نے کہا ہے کہ مجھے ٹائلٹ کروا دو ٹائلٹ سے واپس آیا تو کہنے لگا فون کروا دو تو میں نے فون کروایا وہ کٹ گیا تھا تو وہ چلے گئے ہیں باہر میں نے کہا بھئی دیکھو اسے بیشارے کو تو اس نے دوبارہ مجھ سے بات کروا ہی اس کی تو مجھے کہنے لگا کہ عشرت بھائی میں پاکستان آ گیا ہوں میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں میں نے کہا بھئی کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہو بتاؤ کہنے لگا کہ میں ویسے ہی گورنرہوس آنا چاہتا ہوں میں نے کہا بھئی کس لی آنا چاہتے ہو بتاؤ کہنے لگا ہے بھئی میں گورنرہوس اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں بہت شوق ہے مجھے میں گورنرہوس اندر سے دیکھوں میں نے کہا بھئی تم میر رہے ہوئے ہو اتنی دیر تو گورنرہوس کئی دفعہ تم گئے ہو تم نے نہیں دیکھا ہوا کہتا ہے جی اس وقت میں التاف بھائی کے انڈر تھا تو اس لیے میں سر جھکا کے پھرتا تھا تو گورنرہوس کا فرش تو میں نے دیکھا ہوا ہے درو دیوار یا چھت وغیرہ نہیں دیکھی تو بڑا شوق ہے مجھے دیکھنے کا کہ گورنرہوس میں دو پر والے پنکھے لگے ہوئے ہیں یہ چار پر والے جنید بھائی یہ بلکل جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ میں پاک سر زمین پارٹی میں آنا چاہتا تھا مجھے کیا ضرورت ہے میں پوری پاک سر زمین کا گورنر ہوں مجھے پاک سر زمین پارٹی میں جانے کی کیا ضرورت ہے اتنی سینکی پارٹی ہے وہ محلے کے چار پانچ لاؤنڈے بیٹھ کے اجلاس کر رہے ہوتی میں نے تو سنایا کئی دفعہ اس لیے اجلاس شروع نہیں ہو پاتا کہ مصطفیٰ کے علاوہ دوسرا بندہ وہاں نہیں ہے اس بیچارے نے تو پندرہ بیس سوٹ اور نئی واسکٹیں بنوا کے اپنے دفتر میں لٹکائی ہوئی ہیں جب بندہ کوئی نہیں آتا تو گلی میں سے پھیری والے جو گزرتے ہیں کوئی لچے والا کوئی پاپڑیاں والا ان کو بلوا کے نئی سوٹ اور واسکٹیں پہنا کے ساتھ بیٹھا لیتا ہے اس کے دفتر میں تو ہاف سیٹ چائے جو دینے آتا ہے یہ اس لاؤنڈے کو بھی کپڑے بدلوا کے ساتھ بیٹھا لیتا ہے دوسرے دن اسی تصویر کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ ارکانِ اسمبلی کی میٹنگ یہ جو نیلی آنکھوں والا چائے بیچنے والا سوشل میڈیا پہ ہٹ ہوا ہے یہ اسی کے چائے والے سے آئیڈیا لیا ہے لوگوں نے یہ جنید بھائی یہ جو شخص بتا رہا ہے آپ کو یہ خاکروب کا نام ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مجھے بات کرنے دو میں نے اس کے اجلاس میں جنرل سیکٹری کے طور پر اس شخص کو بھی بیٹھے ہوئے دیکھا ہے جو نائن زیرو میں بجلی ٹھیک کرنے آتا تھا میں نے تو اس دن اسے فون کر کے بھی پوچھا ہے کیا اجلاس کا فیوز اڑ گیا تھا اسے کیوں بلوایا بھائی آپ کی بات پوری ہو گئی ہے جنید بھائی میں اس کی پرزور تردید کرتا ہوں میں اس آدمی نے جو آپ کو واقعہ سنایا ہے میں اس کی پرزور تردید کرتا ہوں یہ جھوٹ ہے یہ سارا کا سارا جھوٹ پر مبنی ہے جو کچھ اس نے سنایا ہے تو اصل واقعہ کیا تھا اصل واقعہ یہ تھا جنید بھائی کہ وہ جس سے میں نے فون لیا تھا اس کا نام پرویز خاکروب نہیں تھا اس کا نام سلیم خاکروب تھا تو باقی واقعہ تو ٹھیک تھا نا باقی جو تھوڑا سا اس نے سنایا وہ ٹھیک ہے تھوڑا سا کیا مطلب بھائی جب ٹیلی فون دینے والے بندے کا نام ہی غلط ہو گیا تو اس واقعے میں کیا جان رہے گی مجھے باتا یہ دیکھیں یہ شخص کیا بولتا چلا جا رہا ہے اس کو کچھ تو پروٹوکول کا حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے آفٹر آل میں گورنر سندھ ہوں آپ اپنی بات کرو بھائی اپنی بات کرو جنید بھائی یہ شخص اکیلہ گورنر روس میں بیٹھا لندن بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ سازش کر رہا ہوتا ہے آپ یقین مانیں کہ کوئی گورنر روس کا عملہ کوئی کو بندہ وہاں کا رہنے والا کو وہاں پہ تائنات آدمی سے مو نہیں لگاتا اکیلہ بیٹھا یا باہر سازش کر رہا ہوتا ہے یا اکیلہ بیٹھا لڈو کھیل رہا ہوتا ہے اب اکیلہ شخص لڈو کھیلتا ہوا پاگل نہیں لگے گا تو اور کیا لگے گا آپ یقین مانیں کہ اس شخص نے سامبالی گیم نائن زیرو تک رکھی ہوئی ہے نائنٹی ون نائنٹی ٹو نائنٹی تھری اس نے کاٹ دیا ہوا ہے یہ کہتا ہے بھائی میں نائن زیرو کراس ہی نہیں کرنا چاہتا آج بھی یہ نائن زیرو کا اتنا استرام کرتا ہے مگر میں آپ کو ایک بات بدا دوں یہ بعد اسی وقت آئے گا جب اسے نائن زیرو سے سامب ڈسے گا یار حد ہو گئی ہے میں یہاں بیٹھ رہی نہیں چاہتا بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی مہربانی میں بلکل نہیں یہاں بیٹھوں کیوں اس شخص کو آپ نے لگایا ہوئے جنائیت بھائی کوئی میچ پیس لگا کے دیکھیں کیا بنا دوسرے ٹیسٹ میچ کا میرا خیال ہے آپ کا ٹی وی لیگ کرتا ہے کیوں میں بند کر کے آئے ہوں پھر بھی اس کی اندر سے آوازیں آ رہی ہیں عشرت صاحب لیگ نہیں کرتا یہ آن ہو چکا بھائی یہ مصطویٰ کمال ہے یہ اندر سے بھی آن ہو جاتا ہے اور میں تو پاک سرزمین پارٹی کا سربراہ ہوں میری اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے اللہ کے فضل سے اس وقت اور کراچی میں سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے ہماری یہ چند مہینوں میں ہاں جانتا ہوں جانتا ہوں جتنے لوگ تمہاری پارٹی میں آگے سردیاں آ رہی ہیں نا ایک رضائی میں پوری پارٹی گھس جائے گی تمہاری بھائی یا آپ یہ جو معلوم ہے معلوم ہے جتنی طاقت ہے تمہارے پاس جتنے لوگ ہیں نا تمہاری پارٹی میں اس پارٹی کو یا تو افتار پارٹی بنا لو یا قوال پارٹی بنا لو سیاسی پارٹی تو وہ بشاری لگتی نہیں ہے بس ٹھیک ہے چل دیکھیں یہ میں تمہارے موہ نہیں لگنا چاہتا میں تو ان لوگوں کے کہنے پہ آ گیا ہوں سر بیٹھ کے بات تو کرے سر نہیں بھائی نہیں بس بڑی ہوگی یار چھوڑ تو بس بریک لو جنید بھائی چھوڑو اس کو ایک چھوٹا سا مکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ڈش 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 کیا کر رہے ہو یا یہ مخبریوں کا ہائپ دی ہے مخبری جب پیش کرنے لگا ہوں آپ حران ہو جائیں گے آجی جی اتنی اتنی دور چکر لگاتا ہے آجی جی کا مخبر بڑا وارہ کرد ہے لہ جی یہ جو پاک سر زمین بن گئی ہے اور ایم کیو ایم فروغ ستار گروپ بن گیا ہے مخبر بتاتا ہے کہ بڑی جلدی ہی ایک اور نیا گروپ پنپنے والا ہے ان دو میں سے ہی نہیں جی وہ نیا گروپ سامنے آنا ہے جس کو شنید یہ ہے کہ حیدر رضوی صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور شنید یہ بھی ہے کہ اس میں بابر گوری صاحب بروجہ دوسرے ہیں فیصل کیا نام آگا فیصل سبزواری سبزواری صاحب وہ اس کو جائن کر سکتے ہیں بابر گوری صاحب اور سبھ عیواری صاحب بابر گوری وہ کالے سے جی جی ٹرمپ صاحب بہی جی بہی کالے سے بابر گوری اور اس ایم کیو ایم کا نام ہوگا ایم کیو ایم عوامی اس میں سارے وہ لوگ شامل ہوں گے جو اپنا ادھر لندن کی طرف ہی نہیں چھونا چاہتے فروغ ستار کو بھی کوئی قائد نہیں تسلیم کر رہے اور پاک سرزمین کو بھی نہیں قبول کر رہے نہ وہ ان کو قبول کر رہی ہے اس لیے یہ نئی ایم کیو ایم ہوگی اور اس کا نام ہوگا ایم کیو ایم عوامی لا جناب آپ یہ سن کے حریان ہوں گے جو پہلے جو اپنا خبریں اڑا کرتی تھی نا ہم نے جناب علی بہت سی میٹنگیں رکارڈ کر لی ہیں ہم نے بہت سی حقائق جو ہیں وہ ویڈیو کر لیے ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں یہ مختلف ایجنسیوں کی طرف سے جو سیاسی لوگوں کو ڈرالیا جاتا تھا مغبر بتاتا ہے کہ اس دفعہ سیاسی لوگوں کی طرف سے حکمرانوں کی طرف سے بھی یہ ڈرالیا جا رہا ہے اور افمائیں چھوڑی جا رہی ہیں کہ ہمارے پاس بھی کافی رکارٹنگیں موجود ہیں وہ کہتے جا رہے ہو انتہائی خطرناک مغبری دے رہے ہیں تو وہ اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ خطرناک ہے وہ کونسے بڑی بو کے کہہ رہے ہیں ہو 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 گئی اب تمہیں خود بتائیں کیا کہہ رہا ہوں جی جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مغبر نے یہ بھی بتایا ہے کہ سیاسی ہلکوں کی طرف سے یہ بھی شدنی چھوڑی جا رہی ہے کہ یہ جو ویڈیوز ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں اس میں ون ٹو ون ملاقاتیں بھی ہیں تھوڑ پہن رہا ہے گومت کی طرف سے دش دش یہ کوئی دو ہٹ دو یار یار اگر اس نے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہے تو میں بڑی بڑی ہونچی روڑا جاتا ہے نہیں نہیں کہتا ہوا نہ یار کوئی تھوڑا جاتا ہے پہلے پہ مخطرناک موجود ہیں پری گھر میں تو یار پر یہ مجھے ڈرانہ سے نہیں جاتا ہے اچھا روتے میں وہ اور بڑا ہو گیا دش 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 ایک اور ایم کیوم کے حوالے سے ہی مخبری دینا چاہتا ہوں آئیے دوشتوں ساتھیوں کیا بات ہے ایک تو یہ گورنر کا ریٹہ پڑ گیا ہوا ہے مخبر بتاتا ہے کہ گورنر کے ہٹ آئے جانے کے ساتھ ساتھی وفا کی حکومت جو ہے جو ہی وہ یہ رب بیلنس رکھنے کے لیے فروغ ستار والی ایم کیوم کو لائمن حکومت میں کوئی اقدی ویارت دے اچھا بہت اچھے اس طرح کے بندے لڑائی شروع کراتے ہیں اور جب لڑائی شروع ہو جائے تو پھر دور دور نہیں نیر آتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تم یہی کھڑے ہو میں تمہارے بڑے بھائی کو بتا کے آتا ہوں آئی جی بڑے پرا آقا کہا ہے کہ تو ستہ ڈانکٹر کے کلینک میں گوش جاتے ہیں اور اسے جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں انگر ڈانکٹر سابلے کلینک باندھنا کرنا بلکہ ٹامکے لانا لاتا کھا کھاڑ لو گلیچ لڑائی شروع ہو گئی سیر پاڑ گیا تو ٹامکے لانا دینا تجھے گرے پاڑ دے پٹن ٹوٹ گئے تو پٹن لانا دینا تجھے لڑائی باد گئی تو کلینک دی کنٹی لانا اچھا بھائی جن ایک لمحہ فکریہ ہے موضوع تو بہت عجیب سا ہے لیکن اگر غور کرے تو اپنے اردگرد ہر گھر میں ہر فرد میں آپ کو یہ مرض نظر آتا ہے اور وہ ہے حسد بڑھتے ہوئے حسد نے ہماری زندگیوں کو کس طرح گھن کی طرح چاٹ لیا ہے کبھی غور کرو پچھلے دنوں ایک اخباری سروے سامنے آیا ہے جس کے مطابق سکسٹی سیون پرسنٹ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ اپنی زندگیوں سے مطمئن نہیں ہیں اور دوسرے کی زندگی کو کسی نہ کسی انداز میں رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لفظ رشک بھری نہیں بلکہ حسد بھری نظروں سے کہنا چاہیے ہاں جی حسد وہاں پہ زیادہ پنپتا ہے جہاں پہ شکر ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اگر آپ شکر ادا کر رہے ہونا تو حسد آپ کے نیڑے نہیں آتا دیکھیں نا یہ رہا ہے آپ کو اللہ پاک نے جو عطا فرمایا ہے اس پہ اگر آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو شکر کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ایکسیپٹ کر لینا قبول کر لینا کہ اللہ پاک نے بڑی مہربانی کی ہے مجھ پہ کہ مجھے اللہ نے سکوٹر دے دیا ہے میں اسی بات کا شکر ادا کروں کہ جو وچارے پیدل دو تین کلومیٹر چال کے جاتے ہیں ان سے میں بہت اچھا ہوں میں سکوٹر پہ جا رہا ہوں آپ سکوٹر والا جب گاڑی کی طرف دیکھے گا انسٹائیڈ آف کے وہ سائیکل کی طرف دیکھے تو وہ ناشکر ہو یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر شکر ادا کرنا شروع کر دیا تو حسد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور حسد تو اس قدر بات گیا ہوا ہے کہ دل کرے اسی بات پر میں سڑنا شروع کر دوں کہ یار ایک چٹی واش کٹ تو تو سٹیل دے بٹن ہاتھ دو بندہ پوچھے تمہیں کیا کہہ رہی ہے سٹیل کے بٹن تم اپنے کار سٹیل کے برطن رکھ لو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نظر بلکہ نظریں بد اس وقت سے میرے سٹیل کے بٹنوں پہ یعنی میں مسال دے بیٹھوں تو ادھری پکا ہو گیا یار مجھے تو کیوٹو لگ رہے ہو دیکھو بات یہ ہے کہ آپ نے اگر جس طرح تم نے کہا کہ سکوٹر والا سیکل والے کو بیکھ لے تو بات ختم ہو جاتے یہاں پہ تو میں اتنا حیران ہوتا ہوں کہ شادیوں پہ آپ چلے جاؤ پہلے تو صرف عورتیں کہتی تھی کہ ایڈا مینگات نے سوٹ جڑا پایا اب بندے یہ باتیں کرنی شروع ہو بلکل یہ ہے تو ملک جو ہے نا وہ عورتوں سے زیادہ ایک دوجہ کیلے نکال ایک دوجہ کی چیزیں ڈسکاز کر میں ہریانی ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا بندیں گے بھئی اسی سروے کے مطابق سکسٹی ٹو پرسنٹ لوگ پاکستان میں سرکاری اور نیم سرکاری جو دفاتر ہیں کام کرنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں ادم اتمنان کا شکار ہے دوسرے لفظوں میں اپنے بوسز سے حسد کا شکار ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جو بوس ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سیٹ پہ یہ سیٹ یہ میرا حق ہے یہ بھی حسد کی ایک بترین شکل ہے ہر بات پہ ادم اتمنان کا ازار کر بلکل صحیح بات ہے آپ کسی تھانیدار سے بات کرتے ہیں دیکھ لیں وہ سب سے پہلے آپ کو جو شہر کا ڈی ای جی ہے نا اس میں سے کیڑے نکال کر رہے ہیں پہلا کیڑا پھڑو اب دوجہ بھی کٹنے تیجہ بھی کٹنے گا بھنڈا پوچھے میندکار کسی لیے حسد کر رہے ہیں ترقی کر کے تو بھی کوشش کر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان خامخواہ ایک اپنی جلائی ہوئی آگ میں سلگنا شروع کر دیتا ہے کیا فائدہ کیا ہوتا ہے بندے کو اب دیکھو ہم ویسٹ کی مثالیں دیتے ہیں مغرب کی ہر بات میں مغرب والے کیوں اتمن زندگی گزار رہے ہیں اسی لیے نا کہ ان میں حسد نام کی چیز اٹلیسٹ نہیں ہے باقی اپنی جگہ جب انہوں حسد نہیں کرتے نہ ہمسائیوں سے نہ خاندان والوں سے نہ دفتروں میں ہم ہر جگہ حسد کا شکار ہیں اگر آپ مجھے اڈوانس مافی دینے تو میں آری کروں اڈوانس اگر مافی دینے دیکھو پہلے اڈوانس مافی ماں کے بعد میں بڑی اچھی بات کیونکہ میڈیا اور شہاہ اس کے ساتھ آپ جتنی مرجی دستانے کی جندگی گیا مافی اڈوانس منگ لینے چاہیے ماف کر دی یہ عادت پاکستان میں حسد کرنے کی جو ہے نا اور ایک دوجہ میں سے کیڑے نکالنے کی یہ میڈیا نے بہت سخت ڈال دی اور سیاست دانوں نے اس میں پوریور اپنا میڈت کی ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ سیاست میں بھی اور میڈیا کے اندر بھی کچھ چالی پہنٹالی پہنچ سال پہلے یادہ بتا گئی ہوں اس طرح تو میں سٹھ سٹھ سال کا لگنا شروع ہو گیا مطلب بی پنجی سال پہلے تک ایک دوسرے کی تعریفیں بھی لوگ کرتے ہیں یہ لکھنے لکھانے والے لوگ بھی اور یہ جو سیاست دان ہے یہ بھی یہ الیکشنوں کے دنوں میں بلکل ایک دوجہ کا مخالف نیر آیا کرتے تھے مگر عام جندگی میں ایک دوسرے کی تعریفیں بھی کرتے تھے اب تو آپ جس سیاست دان کی اٹرپورٹ کے دیکھو نیچے سے اتنا وڈیس پولی ہے جس گلی محلے میں کوئی بندہ نئی موٹر سائیکل یا نئی گاڑی لینے کا جرم سرزد کر دے سہی یا موبائل سر پورا محلہ ہاں ایون موبائل پورا محلہ کہنا شروع کر ماضی عرام کی کمائی یار پوچھتا لو کتنی جلدی فتوہ سادر کر دیا ہے یا کہی تو تو بستغفار تو بستغفار یہ بھی کہہ دیتے ہیں انگوں سے میں یہ گھڑیوں واجبی چلن دی یار اللہ سے خیر مانگو اللہ سے یہ دعا کرو خیر خریت سے یہاں پہ آپ کے ملے میں پھینے سے آپ بتائیں نا اپنی ساٹھ پیسٹ سالہ زندگی کا نچوڑو بتائیں کہ اس مرض سے نجات کا طریقہ کیا ہے شکر بچ شکر کی عادت اپنا لو بٹن تو نہیں نا انسان میں لگا ہوتا کہ وہ دبائے اور وہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں کیا کرے شکر ادا کرنے کا سب سے پہلا جو حال ہے نا طریقہ ہے وہ تو ہے اپنے سے نیچے دیکھنا ٹھیک ہے نا جی اور اس کی عادت آپ کو تب آئے گی جب آپ اللہ کے ہیور نیچے ہو یعنی سجدہ کرنے شروع کر دو ہر چھے ٹھیک ہو جائے گی نہیں نہیں یار میں سیریسلی بہت خوبصورت بات میری طرف سے چھائے بہت چھو سیریسلی یہ بہت پہلی بات بہت آپ کیا ہوئے گلت باسکٹ پہنی ہوئی ہے اس نے اس کے سٹیل کے بٹن بھی کلتا ہے کیا ہو گیا یار چاہی جو مجھے دے رہا یار میں سے نہیں پتا چلا ہاتھ ہوگی یار یا میڈیا کی طرف رو یا تھےٹر میں گوسھو خود تم بترین حسد کا شکار ہو رہے ہو حسد کا شکار ہو رہے ہو اس کو کوئی جگت کرے تو آگے سے کہہ دیتا میں جرنلیشت ہوں ڈانٹ فرید میں تو خود جب دل کرے اسے وقت فارن ہی ایک دم مانت جان بڑھ جائے نازم یا میں لے نا ایک چوٹا سا مکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا بزرگ کہا کرتے تھے کہ پکھے کو مچھلی نہ کھلاو اسے مچھلی پکڑ نہیں سکھاؤ ہمارے ملک کی تریخ اٹھا کے دیکھ لے ہم نے کبھی اس پہ عمل نہیں کیا ہم نے ہمیشہ ہمیں پکھے کو دو برکیاں کھلا کرنا تو حکومتوں نے لمبر بنانے کی کوشش کی آج تک ستاٹھ اٹھاٹھ سال ہوئے اس ملک کو بنے ہوئے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں سے پکھ مٹانے کے لیے یہاں سے بروزگاری مٹانے کے لیے کوئی ایسی اچھی پولیسیاں کوئی ایسی اچھی اپنا کیا اس کو انگریجی میں کہتے ہیں کوئی ایسی پولیسی فارمیلیٹ نہیں کی شکر یہ نہیں تھا میرے موہ سے اب کو حکومت ایسی ہونی چاہیے جو موہ سے نکلوا دے فارمیلیٹ نہیں کی آج تکیبہ ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ صرف غریب کو کھانا کھلا کے پیسے دے کے اس کو بھیکاری نہ بنا دیا جائے بلکہ اس کو رزق کمانے کے ذرائع موئیہ کیے جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی غریب آدمی حاضر ہو تھا ان کی خدمت میں مدد کے لیے اس کو کلہاڑا اور رسہ لے کے دیا تھا لکڑیاں کاتو لکڑیاں بیچو بلکل یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سڑکوں کے اوپر دیکھیں بیکاری خیر وہ تو ایک ان کو تو عادت ہی پڑ گئی ہوئی ہے مگر آہستہ آہستہ ایسے ہی یہ بڑے ہیں کہ ان کو بیچاروں کو کسی اور کام پہ کسی نے لگایا ہی نہیں ہے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو کمد یہ پچھلی کمد نے بیریئر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہو گیا بھائی آپ نے اس کی جگہ پہ اگر کوئی ایسی چیز شروع کی ہوتی کہ وہاں پہ جتنے بھی بیروزگار ہیں وہ کاموں پہ لگ گئے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو کئی سال تک یاد رکھتا یہ آپ کی سپورٹ پروگرام کتنی دیر چلے گا بینسے لے کے دیر دیتا ہے یار خریب آدمی کو جی 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 میں حران ہوگی ہوں سن سن کے کہ کئی ملکوں کے اندر بیروزگاروں کو بقیدہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں کوئی چھوٹی سی ریڈی ٹھیلہ لگانا یہ ہے وہ اس کی بقیدہ ٹریننگ دے کے تو اتنا ساتھ بجٹ دے کے تو اس کا پھر کئی سال فالو اپ رکھتے ہیں کہ اس نے یہ کچھ کیا بھی ہے بڑے مارے مارے ملکوں نے بھی ایسا کر دیا ہمیں نہیں اکل آ رہی پتہ نہیں ہم نے کب اکل سیکھنی ہے اور کب ایجی کی باتوں پر عمل کرنا ہے کیا ہا جی دکھی ہے یہ کیلئے آج کی خبر دکھی کس لئے ہو رہے آپ اچھا جی نہیں دکھی کتنے بیروزگاری ہے کیا ہا جی پہلی خبر اچھا جی سنیں شیخ رشید صاحب باتی دکھی ہونے والی یہ تو دکھی نہ ہوتا اور ڈانس کرو حد ہو گیا تمہارے والے کیا کہتے ہیں خبار والے آج اچھا جی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں حکمرانوں کو اس بار سعودی عرب نہیں لے گا ہو سکتا ہے ترکی قبول کر لے اس کا مطلب ہے ترکی میں بھی ایک نئی سٹیل مل بنے گی جی 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 اسی طرح ہم نے دوسرے ملکوں کو تقویت مکشنیاں اور خود خجلوں نے اور شیخ صاحب کا عصارت والا صاحب ہے جس کے کارپیلا کاکہ ہی پیدا ہوا نا تو اس نے خاوت کے ساتھ رٹا ڈال لیا کہ میں نے اپنے پتر کے شادی کے اوپر آج شگلا بھی ساڑی پہن نیے مجھے ابھی لے کے دو او بھائی یہ بھی تو پیدا ہوا ہے پہلے وہ سیاہ پہ تو پھگت لو یعنی ابھی پہلی طریق پھگتی ہے تو انہوں نے کہا دیا کہ پائی جی اس دفعہ جب باہر جائیں گے تو ان کو شیخ صاحبان عرب والے نئی برداشت کریں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ عربی شیخ ہیں وہ کشمیری شیخ نہیں ہیں آپ کس لیے ان کے ساتھ اتنا تعلقات شو کر رہے ہیں ایسے جیسے وہ روز شیخ صاحب کو فون پہ بتاتے ہیں اید کی تنی اسی نا نوکار وڈن دینا میں بچی نہیں ہی لیے انہوں نے باہل ساں دے سو فے گندے کار دے سا دن میں ڈینر سٹ دی ہے دو پہ آلی گیا توڑ گئے شیخ رشیت تھا تا نوکی کی تو کسی رائی ہے ہم آنا لڑن نکام دانی سلمان سباہی اور اید رہت ہے چاہرکتے مروت غازیں داؤں داں داں تیا ہاں سنوائی نیکر یورتی بوہاں مارکتے ہوتاں تاہاں تالا پان چھنے موسیقی 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 بلے 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 ملک آپ اس میں دشمنیاں پاڑ جائے نا تو سمندر میں آپ دوزیں فٹ کر لیتے ہیں کئی ملک پھر جہاں اگرانے والی ائرکرافٹ گنے لگا لیتے ہیں ہمارے دشمن نے ٹوک ریتھلے سوٹی لگا لیتے ہیں کبھی وقبوتر پکڑ لیتے ہیں کبھی چیڑا پکڑ لیتے ہیں کبھی باد پکڑ لیتے ہیں اور باد نہیں آرہا ہے میں تمہیں سیریسلی بتاؤں یہ چند دن پہلے جو پاکستانی جاسوس کبوتر گرفتار کیا تھا ہندوستان والوں نے تو وہاں کی جو ریاست پنجاب ہے وہاں پہ ایک ایس ایس پی لیول نے اس کبوتر کا بقاعدہ دو یا تین مرتبہ ایکس رے کروایا تھا اور پھر اس ایس ایس پی لیول کے بندے نے آفیس ایب نے یہ لکھا تھا کہ مجھے پختہ یقین ہے کہ اس کبوتر کا تعلق لشکر تیبہ سے ہے کبوتر کا تعلق لشکر انہی تو ہو سکتا ہے کبوتر کیوں اس ایس پی نے جب ایکس رے اتروائے ہیں تو اس کے پوٹے میں سے مشین گن نجھر آتی ہو یا ربی تو یہ پرندوں پہ لیا مات لگا رہے ہیں نا آہستہ آہستہ انہوں نے یہ بھی علیام لگا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے جو ہوا آتی ہے نا پاکستان والے اس ہوا میں ہوا بڑھ کے بے جیتے ہیں ہیلری کلنٹن نے آخری مباحثہ بھی جیت لیا دوسری جانب ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں الیکشن ہار گیا تو ممکن ہے نتائج تسلیم نہ کرو بہت اچھے میں آہستہ آہستہ محسوس کر رہا تھا کہ ٹرمپ کی شکلہ مران خان سے ملنا شروع ہو گیا وچارہ سڑ سڑ کے کھوڑ کھوڑ کے نا تو اکھاں چھوٹی کر کے پھر رہا تھا اور پوپو ہیلری نے اس کو میرا خیال ہارم باسے میں ہرا دیا ہے اور اس کے پاس اب کوئی بات نہیں رہی علیامات جتنے تھے اس نے لگا دیئے اب اخیر پہ میں نے سنا ہے کہ جھگتے چھگتے کرنی شروع یہ تھا آج کا اس پہ حال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل